بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے سے میں ہوں مہرہ باسی نظر ڈالتے اب تک کی تازہ ترین خبروں پر بیس حلقوں میں زمنی انتہاباد کے لیے پولنگ کل ہوگی ایک سو پچھتر امیدواروں میں مقابلہ ہوگا نون لیگو تحریک انصاف کی مقبولیت کا امتحان ہوگا انجاب میں زمنی انتہاباد کے لیے پرزائیڈنگ افسران پولنگ کا سمان لینے متعلقہ پولنگ سٹیشن پہنچنے لگے صبح میں امن و امان بلکرار رکھنے کے لیے پوج اور ایف سی کے جوان تائنات ہوں گے زمنی انتہاباد کے لیے پورجوش انتہابی مہم رات بارہ وجہ ختم ہو چکی ہے ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بیلٹ پیپرز کی ترسیل ریٹرنگ افسران تک کر دی گئی ہے آج الیکشن مٹیریل ریٹرنگ افسران کے دفاتر سے پریزائیڈنگ افسران کی حوالی کیا جائے گا عوام مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن سے دور رہیں قوم کسی قسم کی دھاندلی یا گنڈا گردی برداشت نہیں کرے گی سابق وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے بھی اس حلقوں میں ہونے والے زمنی انتہاباد میں کل اسٹیبلشمنٹ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ غیر جانبدار ہیں قوم کسی قسم کی دھاندلی یا گنڈا گردی برداشت نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ قوم عمران حان کو ووٹ دینا چاہتی ہے تو اس کا راستہ نہ رکا جائے اگر راستہ رکا گیا تو ایسی چنگاری نکلے گی جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی میری گزارش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دور رہے کل پاکستان کے سیاسی استحقام کے امتحان کا دن ہے زمنی انتہاباد کے دوران قیام و امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے علاوہ فرنٹیرز کانسٹیبلری بھی تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی زیر صدارت منقضہ حصوصی اجلاس میں کیا گیا جس میں وفاقی سیکٹری داخلہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے اعلی حکام نے شرکت کی وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت منقضہ خصوصی اجلاس میں سترہ جولائی کو منقض ہونے والے زمنی انتہاباد کے دوران قیام امن و امان کو یقینی بنانے کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں سیکیورٹی فورسز کی دائناتی کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کے مراسلے پہ غور کیا گیا اور زمنی انتہاباد کے دوران حساس انتہابی حلقوں میں سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری متعین کرنے کا جائزہ لیا گیا پاکستان کی قومی اس املی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف کی ترک سپارت خانے میں تقریب سے خطاب ترکیہ اور پاکستان کی دوستی لازوال اور دنیا میں بےمثل ہے پندرہ جولائی کی فوجی بہاوت اور جمہوریت کے خلاف سازش ناکام بنانے میں پاکستان اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا تھا پاکستان نان بائی اسوسییشن نے بیس جولائی کو ہرتال کا اعلان کر دیا نان بائی اسوسییشن کے ترجمان کے مطابق فائن آٹا سوئی گیس اور سادہ آٹھے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہرتال کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تمام تندور مالکان دکانیں بند کر کے ڈی سی آفیس کے باہر تسجاج کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایسے ڈاٹ کام